موسیقی آپ کی کاروبار اور گھر کیلئے بجلی بنائیں بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مینج اور سٹور بھی کریں اور اضافی بجلی گریٹ کو فروخت کریں سکائیلیکٹرک کا کالیفائیڈ سٹاف ہر فالڈ کو دے فالی ریسپونس جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپلے سسٹم کو مولیٹر بھی کر سکتے ہیں آپ بجلی کب جاتی ہیں اور کب آتی ہیں خطہ نہیں چلتا سکائیلیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات سکائیلیکٹرک پاورڈ بائی انٹیلیجنز اسلام علیکم میں ہوں تاجور علی بیک اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ خواتین وزرات بیرونی اور اندرونی پریشر کے بعد حکومت نے بڑے پیمانے پر تبدیلیوں اور تبادلوں کا فیصلہ کر لیا ہے یو این میں مستقل مندو ملیحہ لودی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں بھی تبدیلی کا امکان ہے پنجاب کابینہ اور بیروکریسی میں بھی تبدیلی کی تیاری جاری ہے یہ تبدیلی صرف چہروں کی تبدیلی ہوگی یا تبدیلی کا اثر ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کی ساکھ کو بہتر کر سکے گا یہ جاننے کے لئے ہمیں آج شو میں جوائن کیا ہوا ہے جمیل احمد خان صاحب نے کیونکہ سابق سفیر ہے پاکستان کے اور سینئر تجزیہ کار ہے اور انہی کے ساتھ ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالعود قریشی صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر ایشین نیوز ہیں سٹارڈ میلوں گا جمیل صاحب سے جمیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس موقع پر جو بین الاقوامی مہاز پر سفیروں کا سفرہ کی چینجنگز ہوئی ہیں اس موقع پر کتنا ضروری تھا یہ چینجنگز کرنا منیر اکرم اور اگر آپ ملیہ لودی کی بات کریں کیونکہ باقی چھے بھی چینجز ہوئے ہیں اس میں سے ایک اور جو اہمیتی بات ہے جنیوہ میں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جہاں ہوتی ہے وہ تبدیلی اور ایک جو نیو آر کی سب سے اہم تر تبدیلی باقی ہنگری کی بنگلہ دیش کی امان کی اور چھوڑی چھوڑی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بات کر لیتے ہیں ملیہ لودی کی ریپلیسمنٹ منیر اکرم سے ملیہ لودی کی ریپلیسمنٹ منیر اکرم کا ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں بہت ہی وسیع تجربہ ہے اور ان کے ساتھ کے کم ایک دو اور ہیں ہمارے جو سابق سفیر اور فورن سیکٹریز ہیں ان کا ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی سب سے مشکل کام ہے دراصل بائی لیٹرل ڈپلومیسی تو ہر ایک سفیر کرتا ہی کرتا ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں لیگل ڈپلومیسی کا جز بھی بڑا شامل ہو جاتا ہے اور اس میں تہ در تہ بہت ساری کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس وقت نیو یارک میں جو پرائم نیسٹر ٹیمپو ڈیولپ کر کے آئے ہیں خاص طور پر اپنی تقریب کے بعد اور ستر ملاقاتوں کے بعد تو اس ٹیمپو کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کا تجربہ بہت ہی وسیع ہو اور جس کے کی نالج بہت وسیع ہو تو وہ اس کی ضرورت تھی ملیہ لودی نے بالکل جو معاونت کی وہ میری اطلاع کے مطابق اس سے کم تھی جو تو اقوات تھیں اور جو چیلنجز تھیں تو یہ وجہ بنتی ہے ہاں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دس پندرہ دن ٹھیرا جا سکتا تھا یا مہینہ ٹھیرا جا سکتا تھا اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کیونکہ میری نظر میں اس وقت ہر گھنٹہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ہر دن ہمارے امپورٹنٹ ہے لہٰذا ارلیئر ڈا بیٹر میں خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جیسے کہ پرائم نیسٹر اپنی کابینا میں بھی تبدیلی کرنے لگے تو کابینا میں بھی جن میں منسٹرز نے سرد مہری کا اپنا کیا ہے مظاہرہ یا پرفارمنس نہیں دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر کس طرح ان کو بھی چینج کرتے ہیں تو یہ تو ایک اچھی روایت ہے پہلے ہی روایت نہیں ہے بتائے گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ملیحا لودھی اکرم منیر اکرم صاحب جتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں کیا عمران خان کے یو این میں امریکہ میں موجودگی کے دوران یہ فیصلہ لے لیا گیا یا اس سے پہلے جب کشمیر کے اندر انڈیا نے جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا اس پہ ملیحا لودھی کے پرفارمنس کو لے کے سوشل میڈیا پہ کافی بحث چل گئی تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے نبھا نہیں پا رہے کسی ایک شخص نے ان پہ شاؤٹ بھی کیا ہوا تھا تو یہ ان سب کا نتیجہ ہے یا عمران خان نے وہاں پہ جو کچھ دیکھا اس کے بعد آکے اس تبدیلی کا فیصلہ ہوا آنے وہاں دیکھنے بعد عمران خان کے زندگی آگئی دیتانہ ہے اس سے پہلے عمران خان کو اطلاعات تو مل رہی تھی اپنی جگہ پر لیکن عمران خان کا جو دیکھا یہ گیا ہے جس طرح دوزدار کو موقع دیا جا رہا ہے ٹائم این اگن تو اسی طریقے سے ملیحا لودھی کو بھی موقع دیا گیا ملیحا لودھی اپنے ایک اچھی جنرلیسٹ ایک اچھی سپیر رہی ہے واشنگٹن میں بھی یوکے میں بھی اچھی سپیر رہی ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور زیادہ انٹینس ہوتے ہیں اور زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں زیادہ انڈیپٹھ اس کی نالیج ہونی چاہیے اور ساتھ میں نیٹورکنگ جو منیر اکرم کا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نیو یارک میں ہی رہے ان کی نیٹورکنگ کافی بہتر ہے اور نیٹورکنگ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب سیکیوری کانسل میں مومنٹ ہوئی تو اس وقت جتنی ہمیں توقعات تھی کہ جو نان پرمنٹ میمبرز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ جب میں نے فون کیا وہاں چند ممالک کے صفیروں کو یہ سیکیوری کانسل کی میٹنگ سے دو دن پہلے تک ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو کی تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی ملک متحمل نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا یہ اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ جاتا ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی سفرانے میں تو اس وقت تمام کی تمام کارکردگی سفیر کی اس وقت سامنے آتی ہے کہ اس چیلنجز کو کس طرح نبردازمہ اس سے ہوا جاتا ہے امران خان نے دیکھا ہوگا اور اس کی ٹیم نے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ورنہ تو ملیہ لودی نے دو ممالک بڑے ممالک کیے میں ہیں کیونکہ اس کے محرکات دوسرے ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ فیصلے میں قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے تبدیلی بہتری کے طرف ہو تو اچھی بات ہے پہلے ازمانوں میں تو جی ڈاکٹر صاحب جیسے کی جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیراعظم اپنے یون میں تقریر کے بعد اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی بھی ان کی انٹریکشن ہوئی اور جو مومنٹم انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے کیا یہ تقرر یا یہ تبدیلیاں اس مومنٹم ہم کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے کس حد تک مردگار ثابت ہوں گی بسم اللہ رہنگ بیک صاحب جمیل صاحب نے دوست فرمایا دیکھیں جو پانچ یونائٹڈ نیشن کے پرمنٹ میمبر ہیں انڈیا ہے ایران ہے سعودی عرب ہے آٹھ ممالک پاکستان کے لیے بڑے ایم ہیں پہلے تو یہاں پر لگانا ہی کیریئر ڈپلیمٹس کو چاہیے اور اگر کیریئر ڈپلیمٹس نہیں ہے اور ریٹائر ہوا پھر فارن آفس کے لوگ اس طرح کا تعاون اس کو نہیں دے سکتے جو اپنے کیریئر ڈپلیمٹس کو دیتے ہیں پھر اس کو پتا ہے بیگ کہاں سے آنا ہے کلرک کس نہیں آنا ہے خط کیسے جانا ہے گاڑی کیسے آنی ہے تو جو باہر سے آدمی دیتے ہیں خاص کر ان پانچ ممارک میں پانچوں امریکہ برطانیہ روس فرانس اور فرانس وغیرہ اور اس کے بعد پھر انڈیا ہے ایران ہے سعودیہ آٹھ ممالک میں تو صرف اور صرف کیریئر ڈپلیمٹس لگانا چاہیے اثر وائز معاملات خراب ہوں گے لیکن پچھلے پانچ سار تو خاموشی سے مودی سے تعلق داریاں دوستیاں کھانے نتیجہ تن یو این میں جو ہمارا نمائندہ ہے وہ وہاں پر وہی کام کرے گا جو یہاں پر حکمران کر رہا ہوگا اس کے مساج کے مطابق بات کرے گا ورنہ وہ اپنے حکمران کریں گے جناب یہ تمہارے سے تعاون نہیں کر رہا وہ کہے گا تو وہاں پر کیریئر ڈپلیمٹس تو آج اگر وہ یہاں بیٹھا ہے تو کل ایران میں ہوگا کسی چھوٹے موٹے میں سفیر ہی ہوگا نا پیسے ہی لے گا نا لیکن اگر انڈیا یا کوئی آدمی اثر رسوک کر کے حکمران کے کان بھر دیتا ہے تو تو نوکری سے جائے گا تو لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ کسی ملک سے بھی نہ بگاڑوں نہ تلقات خرات کروں نہ بات تو یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے کہ آپ ایسا آدمی لگا دیں جس کی نوکری سٹیک پہ ہو مجھے اب کسی ملک میں سفیر لگا دیں کوئی آدمی یہاں میرا مخالف پڑ گیا کوئی یہاں بااثر آدمی کے ساتھ اگر غیر ممالک یا دشمن ملک کے ایجنٹ اس کو پیسے لگا دے تو میں فرق ہوں تو اس کو دھرا کے رکھتے ہیں یہ کھونا نہیں چاہیے پانچ اور یہ آٹھ جگہ پر کیریئر ڈپلیمیٹس ہو یا وہ ڈپلیمیٹس جو ریٹائر ہوا ہو اور تجربہ رکھتا ہو اور یہ بہت اچھی ہے اور یہ بہت اچھی تبدیل ملیہ لودی کے بس کا کام ہمارے ساتھ تو کام اس نے کیا ہو اس کے بس کی بات نہیں تھی پھر دیکھیں آپ کو مسلسل ان سے رابطے میں جانا ہوتا ہے اور بے شمار ڈپلیمیٹس ہیں جو آج پاکستان میں کٹھے ہیں کل انڈیا میں ہوں گی فرانس میں ہوں گی کینیڈا میں ہوں گی یہ آپ اس میں ملتے رہتے ہیں لہٰذا اپنے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں دوسرے کا ذہن بھی سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی تبدیلی ہے مونیر اکرم صاحب جو وہ مشرف دور میں مستقبل مندوب رہے ہیں اقوام اتحادہ میں پاکستان کے تو ان کی سیلیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک مفید ثابت ہوگی یہ اچھا ہے دیکھیں کیریئر ڈپلیمنٹس ہے ریٹائرڈ ہے تجربہ ہے ساری بات ہے وہ مونیر اکرم جو ہے وہ اپنے کام کو جانتا ہے پھر اس کو اس طرح کا خوف بھی نہیں ہے جو باہر کا آدمی لے گی اس کو خوف اگر در پیچھے پیچھے انہوں نے حارون صاحب کو لگایا حارون صاحب کبھی یہ بات ہے ہر وقت خوف ہوتا تھا زرداری صاحب کب اٹھا دیں ملیہ لوڈی کو بھی خوف اتھا دیں نواز شریف صاحب مجھے کب اٹھا دیں کان اٹھا تو اس لیے دیکھیں غیر ملک دیکھتا ہے مقابلے میں کون ایمبیسٹر ہے یہ بھی دیکھتا ہے مقابلے میں جرنیل کون ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ سامنے بارڈر کی پرلی طرف کون سا کرنل بیٹھا ہوا ہے تاکہ اس کے معاملات کے مطابق دیل کرے لہٰذا ان ممالک میں جہاں پوری قوم کی تقدیر لگی بھی ہو وہاں پر آرزی لو اور نوکریوں کے پیچھے ان کو کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے کبھی میں جہاں تک تلق دوسرا ہے کہ یہاں پر یہاں پر تبدیلی ہیں مران خان کو کرنی دیکھیں پہلے تو حکومت آئی تھی اس کی طرف ہم آتے ہیں جمیل صاحب مجھے شورٹلی یہ بتائے گا کہ جب نون لیگ دور میں علی جانگیر صدیقی کو امریکہ میں پاکستانی سفیر نامزد کیا گیا یا وہاں پہ وہ سفیر ڈپلائی ہوئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ علی جانگیر صدیقی کو بھی بہت اہم عہدہ دیے جانے کا امکان ہے تو اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ سفیر بن کے گئے تھے اس کے مخالفت اور اب اپنی حکومت میں اس کو کردار دیا جا رہا ہے دیکھیں ان کی دو تیم چیزیں تھیں جس جو کہ ان کے فیور میں بات نہیں کی جا سکتی تھی علی جانگیر کے پہلی بات تو یہ تھی کہ بہت زیادہ نو زائدہ یعنی بہت کم عمر اور کم تجربے کا وزیرو تجربے کے حساب سے تو وہ اس کے لگانے کے محرکات دوسرے تھے اس کے لگانے کے محرکات یہ نہیں تھے کہ ان کا تجربہ نہیں ہے ان کی اپنی ایک بینک چلانے کا اور بڑے بڑے بزنس چلانے کا بڑا اچھا تجربہ ہے اور دنیا کی بہت سارے ممالک میں تقریباً 20 فیصد جو امبیسٹرز ہیں وہ آؤٹسائیڈ دی فرن آفیس لیے جاتے ہیں اس کی بہت سارے مقاصد ہیں بڑے بڑے ممالک جو آج کل امریکہ ایڈن سے ڈیل کر رہا ہے اس میں زیادہ تر آؤٹسائیڈرز کو لگایا جاتا ہے جن کا کہ تجربہ ہو سیکیورٹی سائٹ پر اگر وہ کانفرکٹ ایریا ہے اگر کانفرکٹ ایریا نہیں ہے اور کامپلیکسٹ ایریا ہے تو اس میں بھی بہت سارے اس کو لگایا جاتا ہے پیٹرسن ہمارے پاس تھی وہ بھی آؤٹسائیڈرز اس سے پہلے بھی خیر تو وہ چیزیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن کم از کم اس وزن کا آدمی ہو اس تجربے کا آدمی ہو ان کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے کشنر کے ساتھ کوئی پڑے ہیں ذاتی تعلقات ہیں انہوں نے سوچا کہ پاک امریکہ تعلقات میں اس ذاتی ملاقات اور ذاتی تعلقات کے وجہ سے اور ظاہر ہے وہ ایک افرونٹ آدمی ہے اس حساب سے اپنی انویسمنٹ بھی کر سکتا تھا اپنی پی آر پر تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیا لیکن ظاہر اتنا بڑا سفارت خانہ تھا وہ اگر کوئی اور عدہ دیا جا رہا ہے تو اس میں اگر کوئی اور عدے میں اور معاولت کاری کر سکتا ہے اس ملک اس مملکت کی اس مملکت کے لیے اگر کوئی فیدہ پہنچا سکتا ہے اپنے کانٹیکٹ سے تو ہر ایک آدمی کے کانٹیکٹ ہماری بدقسمت ہی یہی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اب تک اگنور کرتے آئے ہیں صرف جلسے جلوس میں بلالیا جب پرائم منسٹر گیا ہے یا کوئی اور گیا اور اس کے بعد نہ سفیر کبھی ان کو پوچھتے ہیں نہ کوئی حکومت کے طرف سے کوئی ریایت دی جاتی ہے نہ کوئی سہولت دی جاتی ہے دراصل ہر اوورسیز پاکستانی علی پر میں آتا ہوں علی جانگیر پر دوبارہ آتا ہوں ہر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی پاکستان کا سفیر ہوتا ہے انڈیا اپنے اوورسیز انڈین سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں انٹیگریٹ کر کے کام لیتے ہیں ہم نے اپنے پاکستانی اوورسیز کو امریکہ خاص طور پر اس میں انٹیگریٹ کر کے ان سے وور لابنگ اور اس کام کنی کیا ہے تو اسی طریقے سے علی جانگیر اگر اس کا داماد ٹرمپ کے داماد کا ذاتی دوست ہے اور اس دوستی کے وجہ سے اس کے چند کانگریس ممبر سے بھی سلام دعا ہے اور اس کی وجہ سے اور اس کی انگریس ہے اگر باقی معاملات میں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ملک کے مفاد کے لیے تو میں سمجھتا ہوں براڈر انٹریسٹ ہم نے انڈیویجول کا نام چھوڑ کے براڈر انٹسٹ کو دیکھنا ہے تو اگر ان کو کوئی عہدہ ملنے والا ہے تو اور اس میں وہ حالیت خاص طور پر انویسمنٹ کے لحاظ سے اگر کوئی انویسمنٹ لے کے آتا ہے تو کوئی عرض نہیں دیکھیں ایلیس ویل نے تین دن پہلے بیان دیا ہے کہ پاکستان سے ہم پندرہ ٹریڈ ڈیلیگیشن بلا رہے ہیں اور ہم ٹریڈ میں ڈیولپمنٹ کریں گے باقی چیزوں کے علاوہ باقی باتیں میں اس نہیں کی ہیں ایک معاملہ ٹریڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جانکر صاحب ہم ابھی اندرونی تبدیلیوں کی طرف آتے ہیں جوکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سال حکومت کو ہو گئے تبدیلی کابنہ کے اندر تبدیلی پہ تبدیلی لائی جا رہی ہے جو موجودہ کابنہ ہے یا جو عمران خان کے اعتمادی جو دوست ہیں کیا وہ عمران خان کے ویجن کے مطابق کام نہیں کر پا رہے بیک صاحب صورت اللہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ عمران خان کے بارے میں تو لوگ اچھی رہے رکھتے ہیں لیکن انہوں نے جو بعض وزراء رکھے ہیں یا ان کو نامز کا پتہ نہیں ہے یا ان کو کام نہیں آتا یا کرنا نہیں چاہتے یا وہ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں نواز شریف آسف زرداری کا کہ وہ کس ریس میں تھے شاید اسی ریس میں ہم جانے کے بعد بڑے کنگ بن سکتے ہیں ہماری بھی جائد آتے ہیں ماذا کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پرائم نیسٹر تقریر کرے ائرپورٹ پر آیا ہے اور ساتھ انفرمیشن منیسٹر شروع ہو جائے کہ جناب میرے اٹ کٹ کرائے حالانکہ پرائم نیسٹر کی تقریر ہے بار بار تو اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے ذاتی مفادات کے لیے عمران خان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں ایک وزیر اطلاعات کو اٹھایا دوسری ہے اس کے بھی جانے کے امکان ہیں وہ ابن رشتی بنے وہاں پہلے والا بات یہ کہ یا عقل نہیں ہے یا شعور یا بہت عقل مند اور بہت شعور ان میں ہے اور کہتے ہیں عمران خان ہم سے چھوٹا آدمی ہے ہم کسی اللہ دتے سے چھٹ لے کے آگئے ہیں الیکشن سے پہلے بہت تجربہ کار ٹیم ہے عمران خان کے پاس آئیں گی جادو کی چھڑی یوں گھما دیں گی سب تبدیل ہوئے گا کہاں ہے وہ ٹیم نہیں تجربہ تو ان کے پاس ہے مطلب ہے ان کے پاس پیپرز پارٹی کا بھی تجربہ ہے پرویز مشرف کا بھی تجربہ ہے اور پھر یہاں تجربہ ہو گیا نواز شریف کا بھی تجربہ ہے پرویز مشرف کافلی کا بھی تجربہ تجربے تو اسی طرح کوئی ایسی چھٹ ایسی آدمی سے وہ لے آتے ہیں کہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں اور یہی عمران خان کی جو ناکامی کی وجہ بن رہی اور یہی لوگ بن رہے ہیں کہ جو ہر پارٹی میں جن کی اپنی کرپشن ہے جن کے نیب میں کیسز پڑے ہیں ادھر آکے منسٹر بنے ہوئے ہیں اب لوگ کریں تو کریں کیا اور پھر ان کا کردار یہی ہے کہ پیسے بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں کرپشن شروع ہے کرپشن کی کوئی حد ہی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ فرق پڑا ہاں فرق پڑا ہے پرائم نیسٹر اس میں نہیں ہے عمران خان پیسے نہیں لی رہا عمران خان مال نہیں بنا رہا عمران خان پرپشن کے الزام نہیں ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں انہوں نے تو وہی روش رکھی ہے جو پیپرز پارٹی والی وہی نون لیگ والی اور اسی ریس میں وہ پڑے ہیں کہ ان کے مقابلہ مقابلے کے ہم بھی ایک وراست قائم کریں گے اس سے نکلنا چاہئے میرے خیال عمران خان کو اب چونکہ یو اینو سے ہو کے آگئے ہیں زیرائی ملی ہے لوگوں کی محبت کا بحرون ملک بھی اندازہ لگا لیا ہے یہاں بھی اندازہ لگا لیا ہے لوگ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اپنے آپ کو پارفور سمجھ کے جو کسی اللہ دیتے سے چٹ لے کے آیا تھا شاید ان لوگوں کو فارغ کریں ٹھیک ہے جمیل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ پنجاب میں بازگشت یہ سنائی دے رہی تھی کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن اب وزیر آزم صاحب عثمان بزدار سے مشورہ کر کے پنجاب کابینہ میں تبدیلی کر رہے ہیں بزدار کو تبدیل کیے بغیر کابینہ میں تبدیلی پہ تبدیلی کرتے اگر جائیں تو پنجاب کے حالات بہتر ہو سکیں گے اس وجہ سے یہ تو خیر پرفارمنس ابھی تک عثمان بزدار کی اس پائے کے نہیں ہے جس میں آدمی توقع کرے کہ بہت بہتر ہو جائیں گے پنجاب کے معاملات لیکن یہ ہے کہ پرائم نسٹر کے ذہن میں اگر کوئی روڈ میپ ہے اور پرائم نسٹر کا سٹائل جو ابھی تک ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ون بائی ون چیزوں کو فیکس کرنا شروع کرے تجربہ اس کو حکومت بنانے کے لیے اچھے برے اور یہ ہر کے پارٹی سے سہر شروع کر کے جو ہونے والے لوگ تو اس کو لینا پڑا لیکن اب جیسے جیسے ہیو این کرائی ہو رہی ہے مجھ جیسے لوگ اور باقی لوگ جو کر رہے ہیں اشارے مختلف جگہوں پر مختلف فورم اور ٹاک شوز میں تو پرائم نسٹر کو بھی اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی عوام کے طرف سے ہیو این کرائی اپنی پارٹی کے طرف سے کل روپڑے پارٹی میں پارلیمنٹی پارٹی پارلیمانی پارٹی میں ایم این اے کہ جو ہے وہ چھچے میں نے کوئی سپیر ہاتھ نہیں ملاتا ہے کوئی وہ وزیر ہاتھ نہیں ملاتا ہے کوئی ان سے ملتا نہیں ہے کوئی ان کے کام نہیں کرتا ہے دراصل پیوٹی آئی کے جو چند وزیر خاص طور پر جس میں ابھی ذکر بھی آ رہا تھا دھوکہ تو وہ بڑے سیلف سینٹر قسم کے ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اقلے پل سمجھتے ہیں باقی عرقتیں ساری کرنی ہیں انہوں نے تو ملک کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور امیج عمران خان کا کوئی بڑھنی رہا ہے تو اب کی جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں عمران خان کا اگلا جو سٹیپ ہے یعنی اس ملک کے اگلے چار سال میں کیا ہونے والا ہے اس کے ایک ڈیریکشن مل جائے گی ہو سکتا ہے آگے جا کے دوبارہ چیک کرنا چینج کرنا پڑے لیکن اس کی اس ڈسکشن سے عمران خان کے ذہن کا پتہ پڑ جائے گا کہ کتنی کمپرومائز کی ہے اور کتنا جو ہے بغیر کمپرومائز کیوئے میرٹ پر بلکل اور یہ جو مختلف حدود سے ہوتے ہوئے مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے آئی ہیں وہ ان کی اپنی پارٹی کیلئے بہت دفعہ نمکسان دے ثابت ہو رہے ہیں اپنی پارٹی کے جو پیور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ دل برداشتہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں اس تبدیلی کے بعد کوئی اندازہ ہو جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیڈر صحیح چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں ابھی تک لیڈر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے یعنی کہ عمران خان پر اور عمران خان کا اپنا جو کنوکشن ہے اپنی فیت ہے اور اپنا جو ایک کانڈکٹ ہے اور اپنی ایک لگن ہے اور ایک پیشن ہے ملک کو بہتر کرنے کا اس آس اور امید پر لوگ مہنگائی بھی برداشت کر رہے ہیں اس آس اور مجھے ایک لائن میں ایک لائن میں مجھے یہ بتائیں کہ آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے اس حکومت کے ایک سال کے دوران کئی آئی جی چینج ہوئے لیکن پنجاب پولیس نہیں بدل رہی کیا صرف آئی جی بدلنے اور پولیس ریفارمز نہ لے کے آنے سے پنجاب پولیس وہ بہتر ہو سکے کہ صرف آئی جی بدلنے سے کہ آپ لوگر لیول پر آپ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہے ہیں پولیس کو بدلنے کے لیے آئی جی آت ساتھ ذہن بدلنا ہوگا اپنے تمام جو وہاں کے ایم پی ایم این ایز ہیں پارٹی کے ان کو کہنا ہوگا کہ بھئی اس کلچر سے نکلو باہر جس کلچر کے تحت آپ لوگ ایسے چوز کو زور زبر سی کر کے کس کو پکڑانا ہے کس کو چھوڑوانا ہے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں ادھر سے باہر نکلو وہ بھی عمران خان سی جب ایک آنٹی بلیٹی اپنی پارٹی میں شروع کریں گے اس کے بعد ہی ممکن ہے ورنہ پنجاب پولیس کا ایک کلچر ہے اس کلچر سے پنجاب پولیس نکل نہیں پا رہی ہے جس لیے عمران خان کی سپیڈ ہے ہنڈیٹ ٹرومیٹر پر آور کے حساب سے جو ان کے ساتھ باقی معاولت کار ہیں ان کی چالیس سے آگے بڑھنے رہی ہے خاص طور پر جو ڈیپارٹنٹس کام کر رہے ہیں تو جو گیپ آ رہا ہے ساٹھ فیصد کا اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہو رہی ہیں آگے چل کے صرف امید کی جا سکتی ہے کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو وہ جو ایک میکنزم بریجنگ میکنزم کہلاتا ہے جب میں یونو میں ہوتا تھا تو ہم اس قسم کی جہاں گیپ آتا تھا اس میں ہم ایک بریجنگ میکنزم کرتے تھے کہ اس میں کچھ گیپ کم ہو جب تک یہ گیپ کم نہیں ہوگا پنجاب پولیس کے وطیرے میں اور حالات یہی رہیں گے ڈاکٹر صاحب الیکشن سے پہلے بھی اکثر لوگوں گے جو پی ٹی آئے کو سپورٹ کر رہے تھے ان کی یہی رائے تھی کہ عمران خان آئیں گے حالات تبدیل ہو جائیں گے یہ کی ٹاپ لیڈرشپ اگر اچھی ہو تو لور لیول پہ کام بہتر ہوگا اگر آئی جی آپ تبدیل کرتے ہیں عمران خان آئے حالات وہی ہیں تبدیل نہیں ہو ٹاپ لیڈرشپ بہتر ہے جیسے ابھی آپ نے خود کا لیکن نچلے لیول پہ کام نہیں ہو رہا آئی جیز آپ تبدیل کرتے رہے ہیں آپ سیکریٹریز تبدیل کرتے رہے ہیں نچلے لیول پہ جب تک کام نہیں ہوگا تو تبدیل کیسے آئی بیک سب دیکھیں کوئی موجزہ ہوگا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں آپ ہسپیٹل ٹھیک کر لیں یا آپ پولیس ٹھیک کر لیں ایک صاحب ایمارے صاحب ایجٹر ہیں وہ گئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے رو رہا ہے اس کو آپ اندازہ لگئے آپریشن کی کب تاریخ دی ہوگی جنری دوہزار اکیس میں آنا اس کے بعد تاریخ دیں گے جنری دوہزار اکیس میں آنا اس کے بعد تاریخ دیں یہ پولی کلینک ہسپیٹل کی بات کروں اور اس کو وہ کہتا ہے کہ اگر پیسی ہیں تو پرائیوٹ میرے پاس آ جاؤ ان پوچھے گا اس کو منسٹر کے علم میں آئے سیکریٹری کے علم اور یہ اسلام آباد کی صرف اسلام آباد میں یہ چار دن پہلے بخاری صاحب ہیں گئے ہیں پھر اس کو اس ڈاکٹر نے کل میں نے پتا کہتا ہے جی سرجن صاحب ناراض ہو گئے ہیں کہ میری شکایت کیوں لگائی گئے جو پیسے مانگ رہا ہے پولیس کا آئی روات سے مجھے ایک صاحب نے فون کیا کہ اس کے بچے گم ہو گئے وہ گیا ہے تو اے ایس آئی کہتا ہے جی مجھے پانچ ہزار رپیا دو تاک وہ کہتا ہے میرے پاس میسیج پڑا کہتا ہے میرے پاس کھانے کے لیے بچے میرے گم ہو گئے ہیں میں ٹیکسیوں میں پھر پھر مر گیا ہوں وہ کہتا ہے جی پانچ ہزار پیا مجھے دو تاک میں ان کے فون نمبر ٹریس کروں گا پنجاب پولیس اور اسپیٹل کا نظام ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر آپ منسٹر لگا دیں کبھی ٹھیک نہیں کرے گا آپ پولیس کا افسر کہ یہ پولیس کیسے کلے گا پولیس وارے ری فارم جس کی گھٹی میں یہ بات ہے دیکھیں ایک آدمی چوبیس گھنٹے شراب پیتا ہے اس کا باپ بھی پیتا ہے اس کا بھائی بھی پیتا ہے آپ کہیں گے شراب پاگل ہو گیا کیا بھائی شراب میں کیا خرابی ہے ایک آدمی جس کو اس برائی کا پتہ ہے کہ یہ برائی ہے وہ جب آئے گا تو ختم ہوگا ہسپیٹلز میں ایم ایس ڈاکٹرز کو لگا دینا ہسپیٹلز میں یا ڈاکٹرز کو یہ اب یہاں پر مشیر لائے ہیں کہاں سے مصر سے آئے ہیں مصر سے ایک صاحب آئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے ایڈوائزر لگایا ہیں اور وہ ڈاکٹر ہے اور جو ہی حکومت گئی کو بات ہو گئی وہ سب کل پیٹ کے مصر چلا گیا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے جمیل احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ ہم سکائپ پہ جوائن کرنے کے لیے تبدیلی چہروں کی تبدیلی امید ہم یہی کر رہے ہیں آج کے شو کو اس امید کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں کہ چہروں کی تبدیلی اللہ کرے جس تبدیلی کا نعرہ عمران خان لے کے آئے تھے وہی ایک سچی تبدیلی ہو عام بندے کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور عام بندہ اس پاکستان میں خوش و خورم رہے اگلے پرگرام تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ